پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُدْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو بہکا دیں فسلا دیں جب کبھی قرآن سنتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے یہ آیت بھی سورة القلم ہی کی ہے اللہ رب العالمین اس آیت میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ کفار اور مشرقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبان سے تکلیف دیتے تھے برا بھلا کہہ کر کے اپنے ہاتھوں سے تکلیف دیتے تھے آپ کو تکلیف پہنچا کر کے یا آپ کو کسی بھی طرح کی عیزہ پہنچا کر کے اسی طرح سے یہ کفار اور مشرقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگاہوں سے بھی تکلیف پہنچاتے تھے اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی کہ اگر اللہ رب العالمین کا فضل و کرم نہ ہوتا تو یہ کفار کی نگاہیں جو آپ پر پڑ رہی ہیں یہ آپ کو بد نظری کا شکار کر دیتی یعنی آپ کو نظر بد لگ جاتی ان لوگوں کی اصل میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو وہ لوگ آپ کو عداوت اور دشمنی کی وجہ سے اپنی نگاہوں سے دیکھتے تھے اور آپ کو وہ اپنی نگاہوں سے تکلیف پہنچانا چاہتے تھے اللہ رب العالمین نے اسی بات کا ذکر کیا کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی اللہ کی آپ پر شفقت نہ ہوتی تو یہ کفار کی نظریں آپ کو لگ جاتی اور آپ نظر بد کا شکار ہو جاتے جیسے کہ ہمیں پتا ہے نظر بد حق ہے کسی کو بھی نظر لگ سکتی ہے حاسدین کی نظر لگتی ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ رب العالمین نے جب کوئی چیز انسان کو کسی کی پسند آئے تو اس کو برکت کی دعا دینے کا حکم دیا اس سے وہ نظر بد سے محفوظ رہے گا لہذا اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی کہ اللہ رب العالمین کا یہ رحم و کرم ہے اللہ رب العالمین کا یہ فضل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حاسدین کی نگاہوں سے محفوظ رکھا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نظر بد کا شکار نہ ہو جائے لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ جب کبھی ہمیں اپنے بھائی کی کوئی بھی چیز اچھی لگے تو اس میں برکت کی دعا دے ہمارے ہاں صرف ماشاءاللہ کہہ کر کے ہم چھوڑ دیتے ہیں بہتر یہ ہے کہ ماشاءاللہ کے ساتھ ہم بارک اللہ کہے یعنی اس میں برکت کی دعا دے تو ایسی صورت میں یہ بات پکی ہو جاتی ہے کہ اب اسے نظر نہیں لگے گی یعنی جب آپ نے کسی کو بھی کوئی بھی چیز آپ کو کسی کی اچھی لگی آپ نے اس میں برکت کی دعا دی تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے اور یہ بات پختہ ہو جاتی ہے کہ اب اسے آپ کی نظر ہرگز نہیں لگے گی لہٰذا جب کسی کی کوئی چیز اچھی لگے تو اسے برکت کی دعا دیں تاکہ وہ نظر بد سے محفوظ رہ سکے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث میں آج میں آپ کے سامنے حضرت عبداللہ بن سعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت لے کر آیا ہوں جس میں انہوں نے بیان فرمایا کہ انبیاء اکرام انہی کپڑا پہننے کو انہی لباس کو پسند کیا کرتے تھے اسی طرح سے بکریوں کا دودھ ہونا پسند کیا کرتے تھے اسی طرح سے گدے پر سوار ہونا پسند کیا کرتے تھے لہذا یہ اس زمانے کا لباس تھا جو وہ لوگ پہنتے تھے ہاں وہ اس کو پسند کیا کرتے تھے چلی آئیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے اسماء حسنہ اسماء حسنہ میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے ایک نام الودود کے تعلق سے آج میں ایک دعا آپ کو سکھاؤں گا جس کے ذریعے سے میں اور آپ اللہ رب العالمین سے اس کی محبت مانگیں گے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ود کا معنی ہوتا ہے محبت کرنا اور اس میں دونوں طرح کا معنی پایا جاتا ہے ایک تو بندے اللہ سے محبت کریں اللہ رب العالمین بندے سے محبت کریں اور میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ جب ود کا لفظ غفور کے ساتھ آتا ہے تو کیا معنی ہوتا ہے رحیم کے ساتھ آتا ہے تو کیا معنی ہوتا ہے اور مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین سے اس کی محبت کو طلب کرنا چاہیے اس کی محبت کو مانگنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا جو حضرت دعوت علیہ السلام کی دعا تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجھے اور آپ کو پڑھنا سکھایا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو پڑھ کر کے اللہ رب العالمین کی محبت کو مانگے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت دعود علیہ السلام کی دعاوں میں سے ایک دعا یہ تھی اس دعا کا معنی کیا ہے ہم کیا اس میں اللہ رب العالم ان سے مانگ رہے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے اور ایسا عمل چاہتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے اے اللہ تو اپنی محبت کو مجھے میری جان اور میرے گھر والوں کی محبت سے زیادہ محبوب بنا دے اے اللہ اپنی محبت کو تھنڈے پانی سے زیادہ محبوب میرے نزدیک بنا دے یعنی اتنی پیاری دعا ہم لوگ اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے اس کی محبت مانگتے ہیں تو ناظرین مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس دعا کو یاد کریں اور جیسے دوسری دعائیں ہم پڑھتے ہیں نا جیسی دوسری دعائیں اللہ رب العالمین سے ہم کرتے ہیں یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تو ہمیں تیری محبت عطا فرما تاکہ ہمارا عبادات میں من لگے ہمارا اللہ رب العالمین کی یاد میں من لگے ہمارا من اللہ رب العالمین کی ذکر میں لگے تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق ادا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں